موسیقی یہ تو بالکل تیہ بات ہے کہ جب سے یہ سرکار آئیے سن چودہ میں کیونکہ اس کا جو ایک چھپا ہوا اجنڈا ہے اور جو اس نے ایک مطلب بہت چھپ کر کے آشواسن اپنے بڑے سپکے سمرتھکوں کو دیا ہے وہ ہے آر اکشن کو ختم کرنے کا اور اس چیز کو لے کر کے ہی ایک سماج کا حصہ پوری طرح سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ مطلب تیل کا دام ڈیزل کا دام آلو کا دام کسی چیز میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں بس وہ یہ ہے کہ یہ آر اکشن ختم کریں گے اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن کوئی بھی راجنیتک دل اگر زندہ رہنا چاہتا ہے اس دیش میں تو وہ یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہم آر اکشن کو ختم کریں گے کیونکہ آر اکشن کےول SCST کے لیے نہیں ہے OBC کے لیے بھی ہے تو دیش کی آبادی کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ اس سمیں آر اکشن کے لابارتھیوں کا حصہ ہے لیکن چونکہ یہ ان کی درسل منشا ہے تو انہوں نے ہر موقع پر ترہ ترہ کے حملے دلیتوں کے اور آدیواسیوں کے اور کچھ حد تک کے OBC کے عدیقاروں پر کیا ہے خاص طور سے جہاں پر راجیوں میں بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہاں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتپیڑن اور ہتیا ہنسا کی گھٹنائیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں ایک طرف تو جو سرکار فیصلے لے رہے ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں UGC کے جو انہوں نے صدانتوں میں پریورتن کیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی اب SC یا ST کا پروفیسر یا ریڈر نیوکت ہونے والا نہیں ہے یا اگر پہلے ایک بار میں دس نیوکت ہوتے تھے تو اب ایک بھی نیوکتی بہت مشکل سے ہوگی اور یہ پرمالت ہونے لگا ہے ابھی حال میں جو نیوکتیاں ہوئی ہیں ایون ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس یونیورسٹیز اور کالیجز میں پرویش لے رہے ہیں اس میں بھی چونکہ ریزرویشن کو ڈپارٹمنٹ وائز کر دیا گیا ہے تو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بھی دلک بچہ نہیں پرویش پایا ہے اس طرح سے اب خبریں دھیرے دھیرے آنے لگی ہیں تو ایک تو آرکشن پر حملے بنا کہے ان کہے طریقے سے ہو رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو شکشہ پر سرکار کا خرچ ہے جو سکولرشپس دیے جاتے ہیں ان میں دیری کر دی جاتی ہے جانبوچ کر کے تو اگر کسی گریب گھر کے بچے کو دلد گھر کے بچے کو سکولرشپ کا پیسہ نہیں ملتا ہے تو اگر یہ بھی وہ کہتی ہے سرکار کہ ہم بعد میں دیں گے لیکن اس وقت تو اس کا نام کٹ جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے بچے کو بھیج نہیں پاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑھ رہا ہے دلدوں کے اور آدھیواسیوں کی شکشہ کے اوپر پھر خاص طور سے جیسے مدھے پردیش کی سرکار ہے راجستان کی سرکار ہے یہ ہزاروں کی سنکھیا میں سرکاری پراتھمک ودیالوں کو بند کر رہے ہیں ان میں تو دلد بچے اور آدھیواسی بچے ہی پڑھتے ہیں تو ان کے بند ہونے سے تو ایک طرح سے شکشہ کا دروازہ ہی ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے تو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو پولیسی کے لیول پر اور سرکاری فیصلوں کی وجہ سے دلدوں پر بہت زبردست حملے ہو رہے ہیں ابھی ہم نے جو دیکھا کہ موڈی سرکار نے آئی ایس کے رینک کے باہری کینڈیڈیٹس بھرتی کرنے کی سیدھی بھرتی کرنے کا فیصلہ لیا اس کا ویگیاپن بھی نکال دیا تو نشت روپ سے جب آپ باہر سے نیوکتیاں کریں گے تو جو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائپ کے لیے بھرتی کی سمبھاولہ ہوگی وہ گھٹ جائے گی اور آئی ایس میں بھی ان کا آنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس بات کا احساس دلد سماج کے لوگوں کو اوپر سے لے کر کے نیچے تک ہو رہا ہے اور اسی لیے دو تاریخ کے بند کو اتنا زیادہ سمرتھن ملا تھا وہ سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ایسی ایسٹی آکٹ کو لے کر کے اس کی تو جانکاری تھی لوگوں کو لیکن وہ جانکاری جب جڑی اس تمام پالیسی ڈیسیجنز کے اثر کے ساتھ تب لوگوں کو لگا کہ ہمیں جو تھوڑی بہت ایک سنرکشن کہیں ملتی تھی اب اس کی بھی سمبھاولہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ان راجیوں میں خاص طور سے اور باقی بھارت میں بھی دو تین اپواد ہیں دلتوں کے اوپر بہت زبردست حملے ہو رہے ہیں ہنساتمک حملے ہو رہے ہیں جو بھاجپا شاسد پرانت ہیں مہاراشر راجستان مدی پردیش اور ہریانہ اس کے بعد اتر پردیش پچھلے سال سے اور اب جب سے نتیش کمار نے مہا گھڑ بندن کو چھوڑ کر کے بشواز خات کر کے بھاجپا کے ساتھ سرکار بنائی ہے تو بیہار یہاں پر مطلب چرم پر اس طرح کے اتیاجار پہنچ رہے ہیں ہم لوگ جب یو پی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چندر شیکھر آزاد اور دو اور کارکرتہ جو دلت ہیں ہو سکتا ہے ایک اور کچھ خبر آئی ہے یہ لوگ لمبے سمیں سے این ایس اے میں بند ہیں اور سرکار بلکل بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ ان کے خلاف چندر شیکھر کے خلاف اور یہ جو شف کمار ہے وہاں شبیر پور کا جو پردھان تھا ان کا کوئی اپرادیک اتحاسی نہیں ہے ان کے خلاف کبھی کوئی ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی ہے تو کتنا خطرہ ہے دیش کو ان سے کہ انہیں راسکہ میں بند کر کے رکھ دیا گیا لیکن وہ بند ہیں ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے اس کے پہلے بھی ہم لوگ نے بات چیت کی ہے نیوز کلک پر کہ کس طرح سے دو تاریخ کے بعد ہزاروں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں مدی پردیش میں ہریانہ میں راجستان میں اتر پردیش میں اور اس کے بعد اور بھی چیزیں سامنے آ رہے ہیں جیسے اتر پردیش کے میرٹ میں تو پانچ جو نابالک دلیت بچے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا سارے ثبوت دکھائے گیا لیکن پھر بھی اور ان کو ریگلر سامانی جیلوں میں رکھا گیا اب جا کر کے اے آئی لیو اور دوسرے لوگوں نے بھی تھوڑا ہستک شیپ کیا ان کی زمانت ہوئی ہے لیکن باقی لوگوں کی زمانت نہیں ہوئی ہے ان چاروں پرانتوں میں نہیں ہوئی ہے کیول آپ کے راجستان میں کیونکہ کافی بڑا موبند چلا کچھ لوگوں کی زمانتیں ہوئی ہیں لیکن کیس واپسی نہیں ہوئی اور اب بھی لوگ جیل میں بھی ہیں لیکن اب اور بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں جیسے کی یہ جو مہاراش کے اندر بھیما کوریگاؤں کا جو معاملہ تھا اس میں حملہ ہوا دلیتوں کے اوپر پورا ابھیان چلا دلیتوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لیکن جو پرمک ابھیوک تھے آج بھی وہ گھوم رہے ہیں ایک تو ہمارے پردان منتری کے گروہ ہیں وہ شاید بھیڑے نام ہے ان کا ایک اور ہے وہ بھی بلکل آرام سے گھوم رہے ہیں باقی کسی کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن دلیتوں کے اوپر مقدمے بھی ہیں اور دلیتوں کی مدد کرنے میں پانچ جو بدجیوی قسم کی لوگ ہیں پرکشیل ہیں یا بامپنتی ہیں ان کو تو بہتی سنگین دفعوں میں مہاراج کے سرکار نے جیل میں بند کر دیا ہے اس میں راشتر درو اور یہ آتنک واد اور یہاں تک کی پردان منتری کی ہتیا کی سازش بنانا تمام چیزوں کو لے کر کے ان کو بند کر دیا گیا ہے لیکن ان کا اپراد کیول یہ تھا کہ وہ بھیما کرے گاؤں کے معاملے کو لے کر کے دلیتوں کی مدد کر رہے تھے اور خاص طور سے کانونی مدد کر رہے تھے اگر ہم لوگ دیکھیں تو بیہار کے اندر بیہار بالکل اب ان راجیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا چلا جا رہا ہے جو بھاجپا شاسط ہیں اور جو بشیشتہ ہیں ان راجیوں کی ہیں وہ بشیشتہ ہیں یہاں بھی پائی جاتی ہیں ابھی میں کل رات کو ہی لوٹی ہوں سی پی آئی ایم اور ڈی ایس ایم ایم کی طرف سے ہم لوگوں نے دو زلوں کا دورہ کیا تو بیہار میں کیا ہو رہا ہے کہ اسی کے دشک میں جو زمینداروں کے پاس سیلنگ سے اترک زمین تھی کہیں کہیں کچھ تھوڑا حصہ اس کا سرکار نے لیا اور خاص طور سے دلیتوں مہادلیتوں مسہر سمدائی کے لوگوں کی بیچ میں انہوں نے مکان کے پٹے رائشی پٹے دی ان کو اب کیا ہو رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو زمین کا مالک کہتے ہیں وہ تب سے دیرے دیرے ادھر ادھر اس کوٹ میں اس کوٹ میں کچھ نہ کچھ اپنی کاروائیاں چلا رہے تھے لیکن ابھی تک ان کو کوئی اس میں بڑی سفستہ نہیں ملی کیونکہ سرکاریں بھی وہ زمین بے دخل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور مطلب کھل کر کے دلیتوں کے اوپر حملہ نہیں کرنے کو تیار تھے لیکن جب سے یہ نیا گھٹ بندن بیہار میں آیا ہے تب سے ان لوگوں کی کاروائیاں بہت تیز ہو گئی ہیں اور ابھی ہم لوگ دو جگہ گئے تھے ایک تو مدھوبنی میں ایک گاؤں ہیں موگلا اور وہاں پر ایک سو پانچ مساہروں کے گھروں کو پہلی جولائے کو جی سی بھی لا کر کے توڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کا جو پرانا مالک اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو کوٹ سے فیصلہ مل گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار نے زمین باٹی زمین سرکار نے اپنے ہاتھ میں لی تو اس کیس میں پیروی کرنے کی ذمہ داری بھی سرکار کی تھی شروع شروع میں پیروی ہوئی لیکن بعد میں سرکار کی طرف سے ڈھلائی ہوئی اور اس تتھا کتھت زمیندار نے کوٹ کا فیصلہ اپنے حق میں لے لیا اور نشیت روپ سے اس میں لیندین کی بھی بات ہوئی ہے کیونکہ جب زلادہ کاری کورٹ کے سامنے گیا کہنے کے لیے کہ یہ اچت نہیں ہے تو اس کو لطار سنائی گئی اور کہا گیا کہ تم کو قانون کی کوئی جانکاری نہیں ہے تم جو ہے جو ہمارا فیصلہ ہے اس کو لاغو کرو اور پھر چوبیس گھنٹے کے اندر وہ ایک سو پانچ گھر توڑ دیئے گئے لیکن وہاں اچھی بات یہ ہوئی کہ سی پی آئیم کے لوگ اور ہمارے ڈی ایس ایم ایم کے کچھ لوگ ترنت ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کا ساتھ انہوں نے دیا اور آج تک ان کے ساتھ جو وہاں پر کھوٹونا ایک بلوک ہے وہاں پر دھرنا چل رہا ہے اور کچھ چیزیں انہوں نے جیتی بھی ہیں ایک تو وہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کو وہاں ایک سرکاری سکول میں رہنے کی بیوستہ کی گئی ہے دوسرا سرکار کی طرف سے ان کو راشن بھی اپلپت کرایا جا رہا ہے کیونکہ سب کچھ تو ان کا ختم ہو گیا اور ہمارے ساتھی بھی چندہ کر کے ان کے لئے کپڑے خریدنا کتابیں خریدنا اور ان کے لئے علاج جھٹانا یہ کام کر رہے ہیں اور سرکار نے پرشاسن نے ان کو یہ بھی آشواسن دیا ہے کہ دوسری جگہ دے کر کے ان کو بسائیں گے تو ابھی دو دن پہلے پرسوں کے دن وہاں بہت بڑی عام سبھا تھی جس میں ہم بھی گئے تھے اور ہزاروں لوگ وہاں پر اکٹھا تھے مطلب جو پیڑت ہیں ان کے علاوہ اور لوگ بھی کیونکہ پورے علاقے میں اس کی کافی حلہ ہے ٹوٹا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ کہ یہ لڑ رہے ہیں اور لال جھنڈا ان کے ساتھ ہے اس کے بعد بہت بڑا جلوس بنا کر کے اس جگہ تک ہم لوگ ہیں جہاں گھر توڑے گئے تھے بلکہ سپش تھا وہاں ہنڈ پم تھے بجلی کا کنیکشن تھا پک کے مکان تھے اندرا آواز یوجنا کے مکان بھی تھے اور لوگوں نے وہاں پر لال جھنڈا لگا دیا وہاں ٹوٹے ہوئے گھر کے اوپر اور تھوڑا تھوڑا اپنا ساوان بھی وہاں بٹور کر کے تو بعد میں ہمارے ذلا پرشاسن سے بھی بات ہوئی ہم نے کہا دیکھئے اسکول میں رہ کر کے بہت دکتیں پیدا ہوں گی بیماریاں پھیلیں گی وہاں پانی بھی اندر آ رہا ہے اور پھر سب لوگ ایک ساتھ ہیں لڑکے لڑکی آدمی عورت بچے تو کچھ بھی وہاں پر گھٹنائیں گھٹ سکتی ہیں لوگ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں تو آپ زمین خرید رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں اس پہ تو سال دو سال لگیں گے تو ابھی یہ لوگ اپنے پرانے مکانوں کو بھی تھوڑا ٹھٹھا کر کے اس میں رہنا شروع کر سکتے ہیں آنا جانا تو شروع کر سکتے ہیں اور آپ اس آدمی کو تو نہیں زمین لینے دوگے نا تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو بلکل آشواسن دیتا ہوں کلیکٹر نے کہا کہ اس آدمی کو تو ہم زمین لینے نہیں دیں گے اور ہم نے ٹائٹل کو ریسٹور کرنے کا بھی مقدمہ ڈال دیا ہے اور وہ ہم جیتیں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ وہاں بھی بنائیے یہاں بھی رہنے دیجئے بارال وہ ایک لڑائی ہے جو کافی شدت سے لوگ لڑ رہے ہیں اور لگتا ہے اس کا کچھ اچھا نتیجہ بھی نکلے گا لیکن وہ اپواد ہے آج کے بیہار میں اس کے بعد ہم لوگ مظفر پورا ہے تو ایک تو مظفر پور میں وہ ریسکیو ہوم کا پورا معاملہ اس کا کھلاسہ ہوا ہے یعنی ہم نے پترکاروں سے بات کی کیونکہ وہ بچیاں تو ہٹ گئیں وہاں سے بتا رہے ہیں موسلی مانسک روپ سے بھی وکشپت بچیاں تھی سات آٹھ دس سال بارہ سال چودہ سال اس عمر کی تھی اور چالیس بچیوں کے ساتھ ہوا ہے ابھی پہلے سرکار کری تھی انتیس اب آج چار اور تو اب تیتیس تک سنکھیا پہنچ گئی لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جتنے اس طرح کے سنرکشن گرہ ہیں سب انجیوز کو دیے گیا ہیں اور سارے انجیوز سرکار کے قریبی لوگ چلاتے ہیں تو سب میں اس طرح کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں تو ہم لوگوں کی مانگ ہے کہ یہ انجیوز کو ہٹا کر کے جنہوں نے گڑ بڑ کی ان کو جیل بھیج کے سرکار کو اپنی نگرانی میں کچھ کمیٹیاں بنا کر کے چلانا چاہیے حالانکہ اس پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو کلیان منطری ہے سماج کلیان منطری کوئی منجو ورما ان کے پتی پہ بھی آروپ ہے کہ وہ بھی اس یون شوشن میں شامل تھا اور بہت ایسا نہیں کہ ہوایی باتیں لوگ کر رہے ہیں تمام طرح کے لوگ اس آروپ کو لگا رہے ہیں اور وہ بھی اپنی صفائی کچھ نہیں دے پا رہے ہیں یہی نہیں وہ جو انجیو مظفر پور میں چلا رہا تھا اس کا بہت قریبی سمبند ہے ستھانی بھاجپا کے ویدھائک سے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جگہ تھی جس میں انجیو چل رہا تھا وہ بھی ستھانی بھاجپا کے ویدھائک کی ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ ان سنرکشن گرہوں میں پتکار نہیں جا سکتے ہیں سماج سیوہ کا کام کرنے والے بھی نہیں جا سکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اول بلاتکاریوں کو چھوٹ ہے ان سنرکشن گرہوں میں جانے کا تو ایک تو یہ مزفرک پور میں ہم لوگوں نے سب پتہ لگایا لیکن جو بہت ہی مطلب ہلا دینے والی بات ہے وہ یہ کہ وہاں بھی ایک سرائیاں علاقہ ہے وہاں بھی پچاس موسہروں کے گھر ٹھیک اسی طرح سے توڑے گئے ہیں جیسے مدھو بلی میں وہاں بھی سرکار نے اس زمین کا آونٹن کیا تھا لوگ رہ رہے ہیں سارے ان کے پاس ثبوت ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جو اریجنل زمیندار تھا اس کے ہم بٹائیدار ہیں اور وہ ایک خاص طور سے بہتی بڑا مافیا زمیندار گروپ ہے مزفر پور کا ایک پریوار ایک دیوانان تھاکر ہے ان کا لڑکا للہ تھاکر اور اس کا بیٹا وکاس تھاکر اور جس دن 19 جولائی کو یہاں بھی پانچ تھانوں کی پولیس جیسی بھی لے کر کے آئی اور ایک جو دیوائے ایس پی تھا جھا اس نے تو وہاں گریب عورتوں کو لاتوں سے مارا جوتوں سے مارا اور ہٹایا اور یہ للہ تھاکر کے گنڈے ساتھ چل رہے تھے پولیس کے گھروں میں آگ لگا رہے تھے اور پھر اس طرح سے پوری وہ بستی اجاری گئی لیکن وہاں بھی لوگ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں ہٹے نہیں ہیں سیو سی آئی ایک پارٹی ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی سی پی ایم بھی اب ساتھ دے رہی ہیں لیکن وہاں جو سنسنی خیز بات ہم لوگوں کو بتائی گئی کہ ابھی آپ پورے دیش نے سنا ہے کہ مظفر پور کے اسی سرائیاں میں ایک گاؤں میں ایک دس سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کا مرڈر کر دیا گیا اور اس کا جو چھوٹا بھائی ساتھ میں تھا اس کی آنکھیں پھوڑ کر کے اس کا گلہ گھونٹا گیا پتہ یہ چلا ہے کہ اس معاملے میں بھی للہ تھاکر اور ان کا بیٹا وکاس تھاکر نامزد ہیں ہم لوگ پھر اس پریوار کے پاس گئے بہتی غریب مسلم بہتی مطلب جس کو ایسی سٹیٹس ملنا چاہیے لوگ ایک برادی جو فقیر کہلاتی ہے جو بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں وہ آئیس ٹریم بیچتا ہے وہ لوگ بلکل مطلب ایک تاڑ پتری لگا کر کے پڑے ہوئے ہیں کیچڑ میں تو وہ لڑکی کی ماں ہے اس نے بتایا کہ ہوا یہ تھا کہ اس بستی کے پاس ایک مرگی فارم ہے للہ تھاکر کا اور ندی کے اس پار اس کا پورا کھیت کھلیان اور اس کی مطلب چھاؤنی ہے لیکن وہ یہی رہتا ہے مرگی فارم پر اور یہی پر وہ اپنے تمام مطلب جو عیاشی کے کام ہے وہ کرتا ہے تو بیس عورت نے بتایا کہ یہ گھٹنا بائیس کو ہوئی ہے یعنی انیس کو گھر توڑے گئے بائیس کو یہ ہوا بائیس کے دس دن پہلے یعنی بارہ تاریخ کو وہ اپنی بکری کو لے کے جا رہی تھی اور بکری نے کچھ پتا ہوتا کھایا ہوگا تو للہ تھاکر نے اس کو پٹک پٹک کے مارا اس عورت کو ماں کو اور کہا کہ تمہارا کوئی بھی پریوار والا ادھر دکھائی دیا تو ہم مار ڈالیں گے تو وہ چلی گئی وہاں سے در کے مارے اس کے بگل میں پڑوس میں بھی ایک آدمی رہتا جو ان کا آدمی ہے اس کا نام ہے فرید وہ بھی لگاتار ان لوگوں کو گھر سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اب یہ ساری زمینیں قیمتی ہو رہی ہیں خیر وہ لڑکی چھوٹی بچی دس سال کی اس کا نام ہے اور اس کا بھائی ہے وہ دونوں جا رہے تھے اسی راستے سے اور ان کو ان لوگوں نے دبوش لیا اور لے گئے ملگی خانے کے اندر اور یہ فرید بھی تھا اور لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا اس کو پھر لڑکا چلایا تو اس کی پہلے آنکھیں پھوڑ دی وہ پھر بھی چلا رہا تھا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو مات ڈالا پھر لڑکی کو بھی مات ڈالا اور دونوں کی لاشیں وہاں مل گئیں اور یہ سو سی آئی اور ان لوگوں نے مل کے سڑک جام کیا اور پھر آشواسن ہوا کے پکڑے جائیں گے لیکن کل تک کوئی پکڑا نہیں گیا تھا کل ہم لوگ دوپہر کو قریب بارہ بجے تھے تب بھی اس کا دادا آیا وہاں اس لڑکی کا اس نے کہا ابھی ابھی ہم کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ہم کیس واپس نہیں لیں گے تو مات ڈالے جائیں گے تو پھر ہم نے ڈی ایم سے بات کی ابھی ڈی ایم نیا آیا ہے تو اس نے کہا نہیں مادم ہم نے کہا نہیں نہیں آپ دیکھئے انہی لوگوں نے آپ کے پورے ویبھاغ پرشاستن کو پیسہ دیا وہ گھر توڑنے کے لیے آپ کا پورا پرشاستن اور پولیس ویبھاغ ان کے دباؤ میں ہے تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا ایس ایس پی نہیں ہم نے کہا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے ایس ایس پی سے بات کر کے پھر ہم سے کہا کہ میں اور ایس ایس پی پرسنلی اس کو یہاں سے تک شیپ کریں گے تو کل شام کو ہم آئے بات کرنے کے بعد وہ فرید گرفتار ہو گئے ہیں لیکن ہم تو کہیں گے وہ ویکر لنک ہیں لالا تھاکور اور وکاس ابھی تک نہیں ہوئے ہیں لیکن کافی پریشر ہے اب پریشر بننا شروع ہوا ہے اس کے پہلے تو لوگ خاموش تھے اس معاملے میں لیکن ہم لوگ نے پریس کانفرنس میں بھی ان ساری باتوں کو جاگر کیا کہا تو اب تھوڑا سا پریشر بن رہا ہے اور دونوں چیزیں لنک ہو رہی ہیں کہ یہی لوگ پولیس کا استعمال کر کے مہادلیتوں کے گھر دڑواتے ہیں یہی لوگ گریب بچی اور بچے کا ہتیا کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان ساری گھٹناوں سے ہم تو دو ہی زلوں میں گئے ہیں پورے بیہار میں یہ سب ہو رہا ہے کہ جو زمیندار قسم کے لوگ ہیں جو اونچی جات کے نشے میں چور لوگ ہیں مافیا ہیں ان کا من اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جیسے پہلے کانگریس کے زمانے میں ان کے اب ایک چھتر راج چلتا تھا پھر بیچ میں کافی پریورتن ہوا ساماجک اور راجنیتک لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ ان کا ٹائم پھر سے آ گیا ہے کچھ ان کے سامے سال بھر کا ہے کم سے کم اس میں وہ جتنا اپنی زمین ہتھیا لیں گے جتنا گریبوں کو بے دخل کر رہیں گے اتنا ہی وہ ان کو وہ بلکل بینا کسی روک ٹوک کے کر پائیں گے تو اس کو لے کر کے ڈی ایس ایم ایم نے تیع کیا ہے کہ پانچ اگست کو ہم یہی جو کیرلا بھون ہے گیارہ بجے ہم تمام دلت سنگٹنوں کو بلا رہے ہیں تمام دلت ایشیوز پر جو سمریدنشی لوگ ان کو بلا رہے ہیں کہ مل کر کے سرکار کو جواب دینے کا سمیں آ گیا ہے تو مل کر کے ایک براد بیس سنیوکت کوئی نہ کوئی پرتیرود یا کوئی نہ کوئی سنگھرش ہونا چاہیے اب بہت لوگ بات بھی کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن سب کو اگر ہم لوگ اکٹھا کر سکے ساری ویروت کی دھاراؤں کو تو یہ بہت اچھا ہوگا موسیقی